جی تو ٹائگر تھری کی ڈیپ فائف کی کلیکشن اپ بیٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں آپ کو بتائیں کہ سیدھی بات کروں گا ڈائریکٹ ہی آپ کو بتانے والا ہوں کہ ٹائگر تھری نے جو پانچوے دن جب بزنس کیا ہے وہ یہ تھا کہ پریڈکٹر یعنی کہ پریڈکشن کی گئی تھی بیس کروڑ کی لیکن ٹائگر تھری نے جب بزنس کیا ہے وہ کیا ہے ایٹین پوائنٹ فائیو کروڑ یعنی کہ اٹھارہ اشارہ پانچ ساڑھے اٹھارہ کروڑ کا بزنس جو ہے وہ ٹائگر تھری کی مووی نے کیا ہے پانچوے دن میں آئی تنک بہت اچھا بزنس ہے پریڈکٹر نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ بیس کروڑ کے آس پاس اور ایٹین پوائنٹ فائیو کروڑ بزنس کا مطلب ہے کہ تقریبا جتنی پریڈکشن کی جا رہی ہے اس کے آس پاس بزنس تو ہو رہا ہے حالانکہ آپ کو پتہ کہ دیوالی کے فنکشن بھی چل رہے ہیں اور ساتھی ورڈ کپ بھی جاری ہے تو لوگ کافی بزی بھی تھے اس کے باوجود سنگل سکرین میں جس طرح کا فینس کی طرف سے ریسپونس ملا ہے ٹائگر تھری کا وہ کافی لا جواب ہے اور ایٹین اشارہ پانچ کا بزنس آج ہوا ہے اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب چھتے دن یہ فلم کتنا بزنس کرنے میں کمیاب ہوتی ہے اگر یہی فلو رہا تو ایٹینک جتنا ایسپیکٹ کیا تھا پہلے فلم ریلیس سے پہلے اس لیول کا میرے خیال میں بزنس نہیں ہو پا رہا لیکن پھر بھی کافی اچھا ہو رہا ہے اب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ اس فلم کو جب پتھان اور جوان اور گدر ٹو کے مقابلے میں جب لا کے کھڑا کیا گیا تو لگ جی رہا تھا کہ یہ فلم ان کو پیچھے چھوڑنے والی ہے لیکن ابھی اگر یہی فلو رہا تو یہ لگ نہیں رہا کہ ٹائگر تھری ان سبھی فلموں کو جو ہے وہ آسانی سے پیچھے چھوڑ سکتی ہے تو ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ دوستو شکریہ دوستو